ہم آپ کو بدائیوں کے اس سنسنی خیز ہتیاکانڈ کے بارے میں بتائیں گے جس نے پورے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ہتیاکانڈ پر بھی ہمارے دیش کے لوگ ایک جھٹ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دیش کے لوگ اس گھٹنا پر پوری طرح سے بٹے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں سوشل میڈیا پر اس گھٹنا کو لے کر ایسے کئی دعوے کیے جا رہے ہیں جو غلط ہیں اور بھرامک ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور آپ تک بہت ساری جانکاری پہنچ رہی ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو اس لیے ایسی جانکاریوں پر بینا پشٹی کے یقین نہ کریں اور اسی لیے آج سب سے پہلے ہم آپ کو اس گھٹیاکانڈ کی پوری کہانی بتاتے ہیں اور اس کے فیکٹس بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے اس معاملے میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس ایف آئی آر کے مطابق یہ گھٹنا انیس مارچ کی ہے جب اتر پردیش کے بدائیوں میں ساجد اور جاوید نام کے دو آروپیوں نے دو چھوٹے بچوں کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی اور یہ پوری گھٹنا شام کو ساڑھے سات بجے کے آس پاس ہوئی اور جن دو بچوں کی ان لوگوں نے گلہ ریت کر ہتیا کی ہے ان میں ایک بچے کا نام آیوش تھا جو تیرہ ورش کا تھا اور دوسرے بچے کا نام آہان تھا اور اس کی عمر تھی صرف چھ سال پولیس کا کہنا ہے کہ ان بچوں کا پریوار آروپیوں کو پہلے سے جانتا تھا اور ان کے گھر کے سامنے یہ جو آروپی ہیں ساجد ساجد کا اپنا خود کا ایک ہیر کٹنگ سیلون تھا یعنی وہ وہاں پر بال کٹا کرتا تھا بچوں کے بھی بال کٹا تھا جس میں وہ اپنے سگے بھائی اور دوسرے مکھے آروپی جاوید کے ساتھ کام کرتا تھا جبکہ اس ہتھیاکان میں مارے گئے بچوں کی ماں سنگیتہ دیوی نے بھی اپنے گھر میں ایک بیوٹی پارلر کھولا ہوا تھا اور ساجد اور اس کا بھائی جاوید پہلے بھی کئی بار سنگیتہ دیوی کے گھر آ کر یہ کہہ چکے تھے کئی بار ان کے گھر آ چکے تھے اور ان کے بچے بھی آروپیوں سے اچھی طرح سے پریچت تھے یعنی جو دونوں پریوار ہیں یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے گھر پر آنا جانا تھا اور اسی لئے جب انیس مارچ کو یہ دونوں آروپی سنگیتہ دیوی کے گھر آئے تو سنگیتہ کو یہ لگا ہی نہیں کہ یہ ان کے بچوں کا گلہ ریت کر ان کی ہتھیا بھی کر سکتے ہیں یعنی سنگیتہ کو ان دونوں لڑکوں پر وشواستہ ان کے ساتھ آنا جانا تھا جان پہچان تھی اور سنگیتہ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی کہ یہ دونوں لڑکے ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی گلہ ریت کر نرمم ہتھیا کر دیں گے ایف آئی آر کے مطابق شام کو سات بجے کے آسپاس ساجد اپنے بھائی جاوید کے ساتھ بائک پر سنگیتہ دیوی کے گھر آیا اور اس نے سنگیتہ دیوی سے کہا کہ اس کی پتنی پریگنٹ ہے اور اسے اپنی پتنی کی ڈیلیوری کے لیے پانچ ہزار روپے کی سخت ضرورت ہے تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آروپی ہے وہ ادھار مانگنے کے لیے سنگیتہ دیوی کے گھر آیا پانچ ہزار روپے اس نے ادھار مانگے سنگیتہ دیوی سے سنگیتہ دیوی آروپی ساجد کو کیونکہ جانتی تھی اور ساجد کی دکان بھی ان کے گھر کے ٹھیک سامنے تھی اس لیے انہوں نے ساجد پر بھروسہ کیا اور وہ اپنے پتی سے فون پر بات کرنے کے بعد ساجد کو پانچ ہزار روپے دینے کے لیے گھر کے اندر کمرے میں چلی گئی یعنی وہ یہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہو گئی اس دوران جب سنگیتہ پیسہ لینے کے لیے اندر دوسرے کمرے میں گئی ساجد گھر کے اندر اکیلا تھا جبکہ جعوید باہر بائک پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہا تھا تو دو بھائی تھے ایک باہر بائک پر بیٹھا ہے اور دوسرا بھائی گھر کے اندر ہے لیکن اس کے بعد ساجد یہ کہنے لگا کہ اس کا من بہت گھبرا رہا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر کی چھت پر جانا چاہتا ہے اور جب سنگیتہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے ان کو جانتی تھی اور اس کے بعد ساجد سنگیتہ کے گھر کی چھت پر چلا گیا اور بعد میں پیچھے پیچھے اس کا بھائی جعوید بھی گھر کے اندر آ گیا اور اس کے بعد ساجد نے سنگیتہ کے تیرہ سال کے بیٹے آیوش کو پانی لانے کے لیے کہا اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے آہان کو بھی اپنے ساتھ وہ چھت پر لے گیا آروپ ہے کہ اسی کے بعد ساجد اور جعوید نے گلہ ریت کر ان دونوں بچوں کی بہت نرمامتہ کے ساتھ ہتیا کر دی اور اس گھٹنا کے بعد جب یہ دونوں ہی سیڑھیوں سے اتر کر باہر جانے لگے تو انہیں سنگیتہ کا تیسرا بیٹا بھی وہی پر مل گیا جسے انہوں نے کچھ سامان لانے کے لیے باہر بھیجا تھا تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے کیونکہ یہ تیسرا بیٹا اس لیے بچ گیا کیونکہ وہ باہر گیا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس بچے پر بھی چاکو سے وار کیا یعنی اسے بھی مارنے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ بچہ بھی گھائل ہوا لیکن اس کی جان بچ گئی اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ آروپی بچوں کی ہتیا کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ رہے تھے اور اس دوران سنگیتہ انہیں پیسہ دینے کے لیے سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو ساجد نے سنگیتہ سے کہا کہ آج میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اب جب سنگیتہ نے آروپیوں کے کپڑے خون سے سنے ہوئے دیکھے تو وہ زور زور سے چلانے لگی وہ ڈر گئی اور اس کے بعد آس پڑوس کے لوگ سنگیتہ کے گھر کے پاس اکھٹا ہو گئے اور ایسا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ساجد اور جعوید کو پکڑ بھی لیا اور پولیس کو بھی اس کی سوچنا دے دی گئی بعد میں پولیس نے ان آروپیوں کا پیچھا کیا جس میں ساجد نام کا آروپی پولیس کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں مٹھ بھیڑ میں مارا گیا جبکہ دوسرا آروپی جعوید فرار ہو گیا حالانکہ یہاں اس پوری گھٹنا میں چار باتیں بہت مہتپون ہیں پہلی بات یہ کہ شروعاتی جانچ میں ایسا بتایا گیا تھا کہ ساجد نے بچوں کا گلہ ریتنے کے لیے ایک استرے کا استعمال کیا اچھا اس طرح کا استعمال اس لیے آیا ہوگا کیونکہ ان دونوں کی ہیر کٹنگ سیلون تھا یہ بال کٹنے کا کام کرتے تھے اور ان کے پاس اس طرح ضرور رہا ہوگا ان کی دکان پر لیکن اب پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ہتیا اس طرح سے نہیں کی گئی بلکہ اس ہتیا کے لیے اس چاکو کا استعمال ہوا جو کسائی کی دکانوں پر استعمال ہوتا ہے دوسرا اب تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ ساجد اور جعوید نے ان بچوں کی ہتیا کیوں کی اور اس گھٹنا کے پیچھے اصلی مقصد کیا تھا سنگیتہ دیوی اور ان کے پتی ونود کا کہنا ہے کہ ان کی آروپی ساجد اور جعوید سے کوئی دشمنی نہیں تھی کبھی بھی ان کا ساجد سے ایسا کوئی ویواد نہیں ہوا جس کی وجہ سے ساجد ان کے بچوں کی ہتیا کرنے کے بارے میں سوچتا بھی لیکن یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اسی لیے اب پولیس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان بچوں کی ہتیا کا اصلی کارن کیا ہو سکتا ہے تیسری بات پولیس کا کہنا ہے کہ ساجد کے پاس ایک پسٹل تھی لیکن پولیس ابھی یہ نہیں بتا پا رہی کہ جب ساجد پسٹل لے کر آیا تھا تو اس نے چاکو سے بچوں کا گلہ ریت کر ہتیا کیونکہ اور اس گن کا استعمال کیوں نہیں کیا چوتھی بات یہ پتا چلی ہے کہ ساجد نے سنگیتہ سے جھوٹ بولا کہ اس کی پتنی پرگننٹ ہے اور اسے اپنی پتنی کے ڈیلیوری کے لیے پانچ ہزار روپے ادھار چاہیے ساجد کی پتنی نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ پرگننٹ نہیں ہے اور ان کے اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ ساجد نے بہت ہی سنیوجد طریقے سے اس ہتیاکانڈ کی سازش کو رچا سنگیتہ سے جھوٹ بولا اور شاید وہ کسی بات کو لے کر نفرت سے بھرا ہوا تھا شاید کسی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا آپ اسپطال میں ایڈمیٹ ہیں اور بچے آپ آگے آ رہی ہے یہ ساجد کی ساس ہے بیٹی کی ماں ہے یہ بیٹی کی طبیت خراب ہے ساجد نے وہاں پہ کہا کہ اس کی پتنی کی طبیت خراب ہے پرگننٹی اس کو آر ڈیلیوری ہونی ہے اس لیے پانچ یا روپے مائے اب آپ کو سنگیتہ دیوی اور ان کی ساس کا بیان سنواتے ہیں جو اس گھٹنا کے سمیں گھر پر موجود تھیں اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے کے لوگوں نے گھٹنا کے بعد ساجد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ساجد اور جاوید دونوں ہی گھٹنا ستھل سے فرار ہو کر پاس کے جنگل میں چھپ گئے تھے جہاں پولیس ان کی لوکیشن کو ٹریس کر کے پہنچی اور بعد میں ساجد پولیس کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا اور میں باتاؤں گے ابھی جاؤں گے اوپر بولا کہ میں سے ٹائم نہیں کٹ رہا ہے تم نے کوئی بانے بیٹھا ہیا بیٹھ جاؤں چاہی پلا دیں چاہی بنا ہے تو وہ گھایا آئی اس کو بھلا کے اوپر چلا گیا بھالک بھالک اسے جانتے ہیں تو وہ چلے گئے تو چھوٹا اللہ بھاگ کے آیا اسے اس کے نوٹا میں دونوں کو تب تک اس نے مار دیا ہم چلاتے رہے کسی کی آواز ہی نہیں آئی کھول گچڑ ہوتے چھوٹا بیچ بھالا بھاگ کے آیا کہ اممہ دیکھو کیا ہوا جب میں نے دیکھا اوپر نہ پہنچ بھائی دیکھیں تو وہ جاوے تھا ایک چھوٹی لے کر ایسے کھڑا تھا اوپر سے پھر میں نے بہا سے گیٹ بند کر دیا اندر ہی پکڑ لیا پلس والوں پر فون کیا باہر 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 سنگیتہ دیوی کا کہنا ہے کہ بھیڑ نے آروپی ساجد کو خود پکڑ کر پلس کو سوپ دیا تھا لیکن اب آپ پلس کا بیان سنیے جس کا یہ کہنا ہے کہ ساجد اور جاوید بھیڑ سے بچ کر بھاگ گئے تھے اور جب پلس نے ان کا پیچھا کیا تو ساجد نے پلس پر گولی چلا کر بھاگنے کی کوشش کی اور بعد میں پلس کی جوابی کاروائی میں ساجد اس انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا وہ سالے سات بجے پہنچا ان کے گھر پر اور سیدھا چھت پر چلا گیا جہاں بچے کھیل لے تھے وہاں اس نے بچوں پر اٹیک کیا دو بچوں کی ہتیا کر دی ایک بچہ وہاں سے بھاگ گیا ہلکا سا گھائل ہوا اور وہاں سے نکل کر کے وہ چلا گیا راستے میں بھیڑ نے اس کو پکڑنے کوشش کی لیکن وہاں سے اس نے نکل کے بھاگ گیا سوشا ملتے ہی پولیس نے پھر موقع پہ آ کر کے اسطدق کو سمحالا اور پھر چکی وہ بھاگ گیا تھا تو اس کے پیشے پولیس کی ٹی میں لگائے گئے اور ایوینچولی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جب وہ شکوپور کے جنگل میں دیکھا گیا تو وہاں پولیس نے اس نے روٹنے کا پریاست کیا پولیس پارٹی پر اس نے فائر کیا جب آئی بھی فائر میں اس کی مرتی ہو گئے بتایا گیا کہ جو ہے آروپی اس کو فیملی والوں نے بند کر لیا تھا اندر اس کے بعد آپ کیا پرکڑ ہوئا کیسے بھاگ گا دیکھیں وہ پوری ڈیٹیل میں میں آپ کو شیئر کروں گا سوکی میں فرزلدی میں ہوں وہ آروپی جو تھا اس نے بچوں کی ہتیا کی تھی اور ہتیا کی تھی پولیس پر اس نے فائر کیا پولیس نے اپنے بچاؤ میں جب آئی بھی فائر کیا جسے اس کو گولی لگی اور اس کی برتو ہو گئی ہے میڈیکل کے طور پر یہ ہوا ہے اس جنگل کے راستے پر ہے اور یہ راستہ ایک پل کے دوسری طرف آپ کو شہری علاقے کو جوڑتا ہے اور یہاں سے گرامی ڈیلا کا شروع ہو جاتا ہے یہ راستہ ہے یہ سیدھے جو جا رہا ہے یہ گرامی ڈیلا کے کو جوڑتا ہے اور اسی تھوڑے سے ایک چیک کے بعد ایک تھوڑے سے علاقے کے بعد یہاں پر بستیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں یعنی کی پولیس جو کہہ رہی تھی کہ ہم نے سنسان علاقے میں ساجد کو انکاؤنٹر ہوا ساجد بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے فائرنگ کی جس میں ایک انسپیکٹر کو بھی گولی لگی اور اس فائرنگ میں پولیس کی فائرنگ سے ساجد مارا گیا تو یہ وہ علاقہ ہے شیکپورا کا یہ جنگلوں کا جو پولیس دعویٰ کر رہی ہے لیکن ان جنگلوں میں کہاں پر ایکزیکٹلی انکاؤنٹر ہوا کس جگہ پر پولیس کی مدھےڑ ہوئی ہے یہ کہیں پر ہمیں دیکھنے کو پھلال نہیں ملا ہے یہ الگ بات ہے کہ تمام بار جب پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے تو اس جگہ کو گھیرتی ہے اور اس جگہ کو ایڈنٹیفائی کرتی ہے لیکن ابھی اس راستے پر ہمیں وہ جگہ نہیں دکھائی پڑی جہاں پر یہ انکاؤنٹر کی بات کہی جا سکے کہ انکاؤنٹر ہوا اب اس پورے معاملے میں ساجد کے انکاؤنٹر پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور اسی لیے اب اس انکاؤنٹر کی جانچ کرانے کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور یہ جانچ بدائیوں کے مجسٹریٹ دوارہ کی جائے گی اور مجسٹریٹ کو اگلے پندرہ دن میں اس کی ریپورٹ پولیس ویبھاگ کو سوپنی ہوگی اس گھٹنا کے بعد بدائیوں میں کافی تناو ہے اور علاقے کے لوگوں نے آروپی ساجد اور جعوید کی دکان میں توڑ پھوڑ کی ہے اس گھٹنا کے بعد بدائیوں میں بھاری پولیس بل کی تیناتی بھی کی گئی ہے اتر پردیش کے بدائیوں میں ایک دردنا گھٹنا جس میں دو ماسوموں کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی ہم اس وقت اس کرائیم سین پر موجود ہیں جہاں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ان بچوں کے گھر کے اس ٹیریس پر جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے جن چھتوں پر بچوں کا کھیلنا عام تھا اور آج جو کل جو وہ یہاں ہوا وہ یہاں کی تصویریں بتا رہا ہے کہ کس بے رہمی سے یہاں پر دو بچوں کی ہتیا کر دی گئی آپ کی نظر جہاں جہاں جائے گی وہاں آپ کو کیول اور کیول خون نظر آئے گا بکھرے ہوئے اس طرح کے یہ چپل نظر آئیں گے یہی چپل وہ بچے پہنتے تھے ایک چھوٹی چپل ہے جو مانا دفتہ ہے کہ چھے سال کے بچے کی ہوگی اور ایک یہ بڑی چپل ہے اور آپ اگر اندازہ لگائیں جو پہلی تصویر کے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتے ہوئے آئے ہوں گے تو یہاں پر جو آپ خون دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ بچے بھاگے ہوں گے چلائے ہوں گے اپنی جان کی بھیق مانگی ہوگی اتنا ہی نہیں تیسرے بچے نے جب یہ گھٹنا ہوتے ہوئے دیکھی تو اس پر بھی ساجد نے حملہ کرنا چاہا گنیمت رہی کہ وہ بھاگنے میں سفل رہا اور نیچے اپنی دادی کو بتایا اس کے بعد جو پتنی تھیں وہ اوپر آئے یعنی بچوں کی ماں اوپر آئیں اور جب یہ بھایاواز درش دیکھا تو اس وقت یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ہینڈل پر بھی آپ دیکھیں گے اگر تو خون کے نشاہ بنے ہوئے ہیں اس کو بھی بند کر لیا جس سے کہ کوئی اندر نہ آپ آئے اور کوئی روک نہ آئے اس سے بڑی بات یہ ہے یہ وہ چھت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اپنا بچپن ویتیت کیا ہوگا ان دو بچوں نے سوچتے ہوں گے کھیلتے ہوں گے اور اس دن بھی شاید کل شام کو بھی شاید وہ کھیل ہی رہے تھے جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اب آپ کو اس بچے کا بیان سنواتے ہیں جو اس گھٹنا میں گھائل ہوا اور اس بچے کا نام ہے پیوش جو نو ورش کا ہے اور اس بچے نے آروپی ساجد اور جاوید کو لے کر کئی اہم باتیں بتائی ہیں پیوش آپ نے کل کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ دیکھا آپ میں اپنے چھوٹے بھائی کی چیخ سون کے جیسے اوپا گیا انہوں نے وہ کیوار بن کر رہے تھا اور میرے بھائی پڑے تھے بہت خون نکالا تھا ان کے تبھی میرا موہ پکڑ گیا مجھے ماننے کے کوشش کرتے تبھی ان کے پیر میں کانچے لگیا تھا کانچ کا ٹکڑا تھا اس لئے ان کے پیر میں کانچے لگیا اس لئے میں بچ کا بھاگ آیا اپنے اممہ اور ممی کو بہار کر بلا دیا کانچ کیسے تھی وہاں پہ میں چھوٹا بھائی وہ لے گیا تھا پانی کانچ کے کلاس میں اس لئے انہوں نے پانی پیا نہیں اس لئے کانچ ٹوٹ گیا ان کے ہاتھ سے گر گیا اور میرے بھائی کو مار دیا تو یہ جو ساجد تھا یہ تو یہاں آتا رہا تھا نائیں کل پہلی بار آیا تھا پہلی بار آیا تھا کیا بجے آپ کو لگتا ہے کیوں ایسا ہوا ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا پتہ نہیں آپ لوگوں نے کچھ دیکھا تھا کیا نہیں کیوں اس کو لگا ہو ڈھر ہو اس چیز کا کیا آپ نے کچھ ایسی چیز دیکھ لیے آپ کے بھائیوں نے آپ سے کچھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے کچھ دیکھا ہے اس طرح نہیں ساجد نے آپ سے کچھ کہا نہیں چھلا رہا تھا ساجد مارتے ہوئے چھلا نہیں چھلا مار رہا آپ کو جب دیکھا تھا تھا مجھے پکڑ لیا مجھے پکڑ لیا پکڑ لیا تھا کیسے پکڑا تھا موہ بند کر کے آپ بھاگے کیسے پیر میں کچھ لگ گیا تھا وہ ایسا اپنے پیر پکڑ لیا تبھی میں بچکا بھاگ گیا تو دیکھئے تین بھائی تھے چھوٹے والے بھائی کی ہتیا ہو گئی اور بڑے بھائی کی بھی ہتیا ہو گئی اور جو بیچ والا جو بھائی تھا یہ بچ گیا اور اس لیے بچا کیونکہ یہ باہر گیا ہوا تھا مارنے کی کوشش تو اسے بھی ہوئی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا اسی کا بیانہ بھی ہم آپ کو سنا رہے تھے اس معاملے میں ساجد کے پریوار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ساجد پر کسی اوپری چیز کا سایا تھا اور وہ کسی کی بات سنتا نہیں تھا اور اب پولیس نے ساجد اور جاوید کے پتا اور چاچا کو بھی پوچھتاچ کے لیے حراست میں لے لیا ہے اور جاوید پر پچیس ہزار روپے کا انام پولیس نے گھوشت کیا ہے ہاں نام تو آپ کیا بتایا تھا تو ساجد نے گھنٹی ڈال لیا تھا وہ تو گھر پہ ہم گھر آئے تو کونکی ماں اور جاوڑ رہے تھے کہ کسی دلائی ہو گئی تو ہم بھی بھاگے ہم نے ڈھونڈ کے لاما کسے ہوئی کیا بات ہوئی تو اچنا پاس ڈھونڈ آنکہ ہم بھر بیٹھ کے آئے تھوڑی دیر بعد پتا لگی کہ وہ تو ایسے سے بات ہوئی ہمیں تو بہت پریسان ہیں مانگر جاوڑ بے کسور ہے جو کام ہیں ساجد کے ہی ہیں جاوڑ خو لونا جاوڑ گھر ہے جاوڑ ہوں ہے خیلونا ہے ساجد نسا بگا کرتا تھا نسا پہلے کھو کر لیتا ہوا مانگر جاوڑا ہوای تو جہاڑتوں میں کھیلے کودا بہت کہ جاوڑ دماغ کچھ کر کھا جاتا اب نہ معلوم وہی ہے کیسے تھا بھا گلت کرا کیا کھنگ ہے اس کو تو دنیا بھی گلت کھیں گی وہ ایسا گسیل تھا کیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا بجے اس نے کیوں مالا بچ چھوڑ وہ جدیل تھا وہ گھر والوں کی بات نہیں بانتا تھا اپنی ممی پاپا کی بات نہیں بانتا تھا یہ تو کہتے تھے کہ لاللہ ایسے نہ آرے ابھی میں مریا ہوں گا تو یہ اٹھ سے یہ بات جائیں زیادہ نہیں کرتے تھے مانگلوار کو دکان بند کر کے چلا آیا جائے بند تو رہی تھی تھی تلا آیا پھر سام کو پتا نہیں کسی نے بلائے آئیتا ہے یا کیا ہوا انکاؤنٹر میں مارا گیا آروپی ساجد انسٹاگرام پر زیادہ ایکٹیو نہیں تھا لیکن اس نے اپنی دکان کا ایک ویڈیو ضرور ڈالا ہوا ہے جس میں وہ ایک بچے کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ساجد بچوں سے کافی باتیں کرتا تھا اور اس کی دکان پر آنے والے زیادہ تر گراہک اپنے بچوں کے بال ساجد سے ہی کٹواتے تھے اور جن بچوں کی گلہ ریت کر ساجد نے ہتیا کی ان بچوں کے بال بھی ساجد ہی کٹا کرتا تھا لیکن کل اس نے ان بچوں کے بال نہیں بلکہ گلہ کٹ کر گلہ ریت کر ان کی ہتیا کر دی